یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد اس کے پر مقدمہ قائم ہوا اس نے اوفیشلی آکے موفی بھی مانگ لی وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی جذبات میں آکے جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پر حملہ کرے گا کوئی ارگنائز طریقے سے ایک کام نہیں چلا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسے رحمد راجعہ امید ہے سب کے دبیت بلکل ٹھیک ہوگی ملامت طور پر میں جو اسلامک سکولرز ہیں ان پر بات ہوئے میں رسپاؤنڈ نہیں کیا کرتا بکرز میں خود کو بورڈر کا سپاہی کہتا ہوں کہ میرے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم انٹرنلی داخلی طور پر ڈیل کر سکتے ہیں میں رسپاؤنڈ کرا چاہوں دو چیزیں بسیکلی اس کلپ میں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ تھا نہیں اور غلطی بھی اس میں مسلمان کی تھی اور دوسرے یہ کہ جو اس وقت انڈیا بھی پریشر بیلڈ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے انٹرنیشنل پولٹکس ہے یعنی کہ امریکہ سزا دے رہا ہے انڈیا کو رشیا کے ذریعے ماں فیشہ ہوں گا عرب ملکوں کے ذریعے کہ جو رشیا سے جو ابھی ٹریڈ وغیرہ انڈیا نے کی ہے وہیل خریدہ ہیں یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں یہ کلپ کا حصہ آپ نے سنا یہ میں آپ کو دوبارہ بھی سنا ہوں گا لیکن پہلے چلتے ہیں جو انٹرنیشنل پولٹکس یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اریجنل والے غلام ان کے جن کی رشیا کے ساتھ نہیں بنتی تو انہوں نے پھر ان کو اللہ شایدی دی کہ ہاں جی اب آیا ہے انڈیا کابو میں تو آپ لوگ اوفیشل سٹیٹمنٹس دیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریل ٹائم اریجنل ڈیٹا ہے ہم ریل ٹائم اریجنل ڈیٹا جو امپلائی کر رہے ہیں جو بھی آپ سنیں گے بھی ہم صرف لوکل خبریں سنتے رہتے ہیں لیکن انجینئر صاحب نے انٹرنیشنل ڈی کوڈ کر لیا ہے جو ہو رہا ہے یہ امریکہ کر رہا ہے انفورچنٹلی کوئی ایسی خبر اگزیسٹ کرتی نہیں ہے ہم صرف لوکل اپنی خبریں سن رہے ہوتے ہیں ورلڈ پولٹکس کیا ہو رہی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا خیر مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ عربیوں میں کونسا ایمان جاگ اٹھا ہے ہاں اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں اسلاموفوبیا کے خلاف گستاخانہ کارٹونز کے خلاف اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی انسوفورت یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی لیکن جو پہلا ایسا کنکلوڈ ہوتا ہے یہاں پہ جو جس میں سریحن غلط بات کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ عرب مالک نے رسپونڈ نہیں کیا اور وہ سوئے رہے جب ڈینمارک کی طرف سے یہ واقعہ ہوا تھا جب توہی نمیز خاکے وہاں پر پبلش ہوئے تھے تین سے چار مہینے کے اندر اندر جو امپورٹس این ٹریڈز ہے وہ ڈینمارک کے ساتھ عرب ملکوں کی وہ 50% تقریباً کم ہو گئی لگ بھگ آدھی ختم ہو گئی کوئی 170 ملین ڈالر کا ان کو نقصان ان کی ایکانومی کو ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بلا نقصان نہیں تھا لیکن ظاہر سی بات ہے جتنا ٹریڈ کا اس کا سکوپ ہوگا نقصان اس کے حساب سے یہ ہوگا تو نیر ایناف ہاف در ٹریڈ جو ہے اس سے متاثر ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ معاملہ فرانس میں ہوا تو ایک طرف فرنچ ایڈمینسٹریشن نے اپنے عوام کے طرف دیکھ کے دلیری کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ ہم گیون نہیں کریں گے اور اپنی ویلیوز کے ساتھ رہیں گے وغیرہ 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 اور دوسری طرف عرب ملکوں کے ساتھ جو ہے ان کو بھی کہتے ہیں کہ پلیز آپ بائیک آٹ نہ کر دیجئے گا کیوز انہیں پتا تھا کہ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں تو یہ آپ کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ عرب ملکوں کو اسے زیادہ سخت لبولہ چاہیے اختیار کرنا چاہیے زیادہ سخت میجرز لینے چاہیے لیکن اپنی بات کو زیادہ باوزن بنانے کے لیے کہہ دیں کہ عرب مالک ہمیشہ سوئے رہتے ہیں اس معاملے میں یہ رسکلیمر کے بات طور پر میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ میری ہمدردین عرب مالک سے نہیں ہیں لیکن اگین اپنی بات میں زیادہ رنگ ڈالنے کے لیے فیکچولی انیکروٹ باتوں کو پھیلانا یہ بری بات ہے اور انجینئر صاحب جیسے آدمی کے لیے تو پٹیکرلی یہ بات بری ہے اس لیے کہ لوگ ان کو سنتے ہیں صاحبے رائے ہیں وہ ذہن سازی کرتے ہیں تو جب ان کے طرف سے ایسی باتیں ہوں گی تو پھر لوگوں کی ذہن سازی اچھے طریقے سے نہیں ہوگی بلکہ غلط ہوگی فیکچولی انیکوریٹ ہوگی ناؤ لیٹس موو اون یہ جو حصہ ہے جس طرح سے کر رہے ہیں اس عورت کو جس پر میرا بہت دل دکھا ہے اور ایکچولی جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بعد اس کے پر مقدمہ قائم ہوا اس نے اوفیشلی آکے موفی بھی مانگ لی وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی جذبات میں آکے جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پر حملہ کرے گا کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا یہ بات آپ نے سن لی پہلے بھی آپ نے سن لی تھی اس ویڈیو میں یہ ڈبل ڈاؤن کیا ہے انجینئر صاحب نے اس بات کو دوبارہ سے کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ دوسری جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملالیں اس کے بعد پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ساری باتیں کیوں غلط ہیں سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا ابھی تو ادھورے کلپ چال رہے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملے تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کیے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طرح سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کریں Here is a thing وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ justification دے رہے ہیں کہ well ان کو offend کیا گیا اور جب پھر offend آپ کو کرتے ہیں تو پھر آپ جواب دیتے ہیں تو وہ مجرم جو تھا وہ مسلمان تھا اور ہمیں ان کے جواب سے یہ پتا چل رہا ہے اور اہم بات اس میں یہ کہی مرزا صاحب نے کہ وہ تو کلپ ہٹ گیا ہے لیکن ایک کلپ مجھے بڑی مشکل سے ملا ہے I think مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ جس آدمی نے ایک ادا کلپ دیکھا ہو وہی ایسی بات کر سکتا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے حقیقت یہ ہے کہ اسی شام یہ تیسرا پروگرام تھا نوپر شرمہ کا جس میں نوپر شرمہ نے تیسری بات یہ ریپیٹ کی ایسا نہیں کہ بس جس بات بھڑک گئے اور وہ رو میں بہ گئی اور انہوں نے کچھ کہہ دیا اس سے پہلے وہ دو اور پروگرام سے جن میں وہ جا چکی تھی یہ تو ٹائمز نو کی ہم بات کر رہے ہیں نیوز ٹونٹی فور اور ریپبلک بھارت میں اس سے پہلے اسی دن یہ باتیں ریپیٹ کر چکی تھی اور جگہ بنا بنا کے کر رہی تھی اور اس کی بھی پیچھے ایک وجہ ہے ویسے تو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے گیان وفی مسجد کا یہ مسجد کوئی کیسز کے لیے حوالے سے نہیں ہے ارلی نائنٹیز سے وہاں پہ معاملات چل رہی ہیں لیگل کیسز اب اس میں انٹینسٹی آئی ہوئی ہے اور یہ جو وہاں پہ ایک اس کو خوش کر رہی تھی کہ میں تم لوگوں کو ایسا بھی کہوں گی ویسے اگر آپ لیگلی دیکھیں تو جو مسجد ہے گیان وفی کی اس کا جو وضوحانہ ہے اس کے اندر کیا وہ فوارہ ہے فاؤنٹن ہے یہ شبلنگ ہے یہ میٹر سیٹل نہیں ہوا ہے آپ اس کی بیس پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہماری اپنا ریلیجن کی گستہ ہی کر دیا ہاں اگر ہندوزم ایس 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 ریلیجن جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیں کہ بھئی یہ آج کے بعد آپ اس کو فوارہ نہیں کہہ سکتے اور پھر کوئی مسلمان کہتا ہے تو اس کو شرارت کرنا جائے گا انڈین قانون کے مطابق اس کو آدمی کو سزا ملنے چاہیے لیکن ایک لیگل کیس چل رہا ہے تو عدالت میں لوگ کیا کہیں گے یعنی مسلمانوں کے وکیل ہیں وہ کیا کہیں گے جا کے اس کو فاؤنٹن ہی کہیں گے اس لیے کہ ان کا یہ کیس ہے تو اس پہ جائج صاحب اٹھ کے گلین دینا شروع کر دی اور جو آخری بات ہے جو مرزا صاحب نے یقینا نہیں سنی میں ان کو میکسیمم بینے پروپڑاوٹ دینا چاہوں گا کہ شاید وہ خلپس انہوں نے نہیں دیکھے ورنہ وہ اس عورت کا اس طرح سے دفاع نہ کرتے دو الفاظ جو استعمال کیے گئے سیکشل انٹرکورس اور بڑھا مرزا صاحب یہ بات آپ کو سوپ نہیں کرتی مجھے یقین ہے کہ آپ نے ایکلپس نہیں دیکھے ہوں گے اس کے بغیر آپ بات کر رہے ہیں اور مجھے اس کا افسوس بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس پوری تحقیق نہیں ہے تو آپ کیوں اس پر ایکسپرٹ اپنی دے رہے ہیں کچھ دیکھنے پڑھ لیں اس کو کیونکہ یہ وقت عزت رسول کی وقالت کرنے کا ہے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ شاید ریویو کریں گے اپنا جو ویو ہے اور اس پر کوئی ایکسپرینیشن دیں گے آپ کی جو باتیں ہیں یہ بہت زیادہ دل دکھانے والی ہیں بہت شکریہ آپ کا